محمد و وانا صلی علیہ رسول کریم برادران اکرام دین اسلام کے اندر بعد ایمان کے سب سے مشکل چیز جو ہے وہ عبادات انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ شیطان سے بھی بڑھکے ہیں اس کی خاص صفات میں سے یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے وشت ہوتی ہے عبادات سے وشت ہوتی ہے ذکر و تلاوت سے وشت ہوتی ہے مسجد میں بیٹھنے سے وشت ہوتی ہے یہ اربعاناسر سے بنا ہے دنیا کے عالم سے بنا ہے یہ دنیا ہی کو جنت بنانے کی فکر میں رہتا ہے یہی کی رہت یہی کا آرام یہی کا رزق یہی کی لذات یہی کی مصررت یہی کی خوشی یہی اس کے لئے جنت ہے اور یہی کی عذیت یہی کی مصیبت یہی کی ذلت یہی کی بیماری یہی کی تکلیف یہی اس کی لئے جہنم دنیا کو یہ اپنی جنت سمجھتا ہے اور یہاں کی عذیتیں اور مصیبتوں کو اپنی جہنم سمجھتا ہے یہ محض رسمی طور پر ہے کہ یہ کہ جاتا ہے کہ ایک جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اللہ بھی ہے قیامت بھی ہے قبر بھی ہے موت حقیقت اللہ اگر دیکھیں اس کے عمل کو اور اس کے خول کو تو بہت زیادہ تضاب ہے بالکل ایک دوسرے کے زد اب یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے اس کے اندر ذکر قلبی بہت بڑی چیز ہے تمام وزرگوں نے اس کی تعریف فرمائی اور ذکر واحد چیز ہے جو سارے جسم میں سرائط کرتا ہے قرآن مجید ایک غیر مخلوق صفت ہے اللہ وہ سارے جسم میں سرائط نہیں کرتے کہ روہ روہ قرآن مجید پڑھیں نہ نماز سرائط کرتے صرف ذکر میں یہ صفت ہے کہ یہ سر کے سن سر کے بالوں سے لے کے پیر کے اوٹھے تک جو ہے وہ سرائط کرتا ہے ہر جگہ سے اللہ اللہ کے آواز سننے میں آتی ہے بلکہ ماحول سے اللہ اللہ کے آواز سننے میں آتی ہے ماحول پر یہ اسے ڈالتا ہے دوسری جو بہت بڑی قیمتی چیز ہے نقشبندیہ سلسلے میں وہ قوف قلبی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیت کرنا کہ میری توجہ ہے قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ہے اللہ کی طرف اور اپنے کو اس کا عادی بنانا کیونکہ غفلت جو ہے وہ ابلیس کی سب سے بڑا داؤں ہے انسان کو غافل کر دینا نماز میں عذاب جہنم کے خوف سے جنت کے نعمتوں کے طرف سے انسان کو غافل رکھنا یہ ابلیس کی بہت بہتی چال ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے قیمت کے دن وہ کہیں گے عزباللہ من شیطان الرجیم حاو مقرعو کتابیہ انی زنمت انی ملاق الحساب فہو فی انشت الراثب فی جنت عالیہ جو وہ کہیں گے آو آو میرا محمال دنیا میں مجھے یہ خیال بہتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب دینا وہ اس کو یاد رکھتے تھے حساب کے دن اور جو جس کو جہنم میں جانا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی صفت یہ تھی کہ دنیا بھی زندگی میں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَنَا سُّ يَوْمَا الْحِسَابِ یہ غافل رہا کرتا تھا حساب کے دن سے دنیا کی زندگی یہ نابطہ نہیں تھا کہ کتنا وقت دنیا میں جا رہا ہے تو کتنا اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے خیر کے کاموں میں جا رہا ہے بس دنیا 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 ہر کے ہار طرف دنیا ادھر سے بھی دنیا ادھر سے بھی دنیا سامنے سے بھی پیچھے سے اوپر سے بھی نیچے سے بھی دنیا دنیا امام شاہ تبی رحمت اللہ علیہ قصید شاہ تبیہ میں بڑے غم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَنَّا سَعَادَتْ لَتَبَخْتَتْ اگر میری یہ آنکھیں میری مدد کرتوں لَتَبَخْتْ تو یہ پھر آنسو گراتیں صحابہ بالدم میں دیمم وحید طلا کس طرح سے آنسو کی یہ بادل گراتیں جیسے بادل برستیں کس چیز کے خون کے صحابہ بالدم دم کہتے ہیں خون میری آنکھیں روکیں خون کے آنسو کیسے بددم میں وہ صحابہ بالدم دیمم وحید طلا جیسے کہ بارش کبھی ہلکی ہوتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے ویسے میری یہ آنکھیں کبھی آہستہ روتیں کبھی تیزی سے روتیں اگر یہ میری آنکھیں میری ساتھ وہ میری مدد کرتے ہیں اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں فَذَا عَلَيَتَ اللَّهُ مَارِ تَمْشِرِ سَبْحَلَلَا اَعْزَائِهُ وَتِهُوِ عُمَرْ تو بے غیر کسی سہارے کے جا رہی ہے آخرت تو وقوع کے قلبی کی یہ صفت ہے کہ شیطان کے اندر جو یہ صفت ہے کہ وہ آواز میں آواز ملا دیتا ہے آپ نماز میں کھڑے ہو کہ قرآن شریف پڑھیں آل ہم شریف پڑھیں سورہ پڑھیں سبحانہ رب العظیم کے معنی کو یاد کر کے سبحانہ رب العالیٰ کے معنی کو یاد کر کے دھیان کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں تو وہ آواز میں آواز ملا دے گا جو اپنا وسوسہ گندہ ہے جو گندی چیز ہیں وہ ملا دے گا یہ وقوف قلبی اس کی کاٹ ہے اس پر شیطان کا قابل نہیں چل سکتا جو لو یہاں تک اصحاب نقش بن دیا کی ایک جماعت نے تمام نے نہیں ایک جماعت نے اور ان میں بڑے اکابرین بھی ہیں فرمایا ہے کہ نماز فرض میں بھی وقوف قلبی کا خیال لکھو وقوف قلبی کے ساتھ یہ واحد چیز ہے جس سے انسان ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا رکھتا ہے اگر کہ قرآن مجید میں آتا ہے لیکن ہر وقت انسان ذکر ہی تو نہیں کر سکتا نہ دنیا کی بڑاتیں کرنی ہے پڑھانا ہے ایسا ہے علم دین پڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ دنیا میں علم پڑھانا ہے بہت سے باتیں کرنی ہیں انسانی کی واحد چیز یہ وقوف قلبی ہے یہ صفت بن جاتا ہے انسان کی اور انسان بات کرتا رہے یا نماز میں رہے یا چلتا رہے یا پھرتا رہے اس کو یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ قلب اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اگر کہ یہ دماغ جو ہے تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو آپ یاد رکھئے اس بات کو کہ قرآن مجید آپ پڑھیں کبھی رسوسہ نہیں آئے گا کیونکہ قرآن مجید کے پڑھنے کا تعلق عقل کے ساتھ ہے حدیث شریف آپ پڑھیں کوئی رسوسہ نہیں آئے گا کیونکہ عقل کے ساتھ تعلق ہے علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اخبار پڑھیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے جو کچھ اخبار میں لکھا گیا ہے اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ بات تکی گئی یہ خبر لیکن کیونکہ نماز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم السلاطہ لذکری نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے جہاں نماز میں کھڑے ہوئے فوراً وسوسہ آنے شروع ہوئے جہاں ذکر شروع کیا غفلت شروع ہوگی اخبار پڑھتے ہوئے غفلت نہیں ہوگی کوئی اور علم پڑھتے ہوئے غفلت نہیں ہوگی آپ سمجھیں گے اسکول ہے یا کالیج ہے یا وغیر ہے آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے میتمیٹکس پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے سائنس پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا حل یہ ہے پرابلم یہ ہے باتیں گے لیکن سبان اللہ والحمدل اللہ و لا الہ الا اللہ پر اے اور اس کے معنی اگرچہ رٹے ہوئے ہوں لیکن غفلت بغفلت 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 ہوتی جائے ان سب چیزوں کا حل جو ہے یہ وقوف قلب یہ اور اس میں چیز کیا ہے لوگ بیت ہوتے ہیں لیکن اکثریت کو قلب جن کر حاصل نہیں ہوتا تقریباً کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ تین چیزیں ضروری ہیں دین کا کوئی بھی کمال حاصل کرنے کے لئے اصل میں تو پات چیزیں ضروری ہیں لیکن بنیاداً تین چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز ہے تقوی پرکیزگاری چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ کسرت عبادت کسرت عبادت کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے یہ ایسے یہ چل کیوں ہی بات نہیں ہے ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تیسری بات ہے جو مجاہدہ کریں گے ان کے لئے راستہ آسان کریں اب نقش بندیہ سلسلے میں بیت ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے اگر کسی کو تڑپ ہے ذکر قلبی حاصل کرنے کی نماز میں خشو و خضو حاصل کرنا اور دنیا میں ایک صالح زندگی بسر کرنا اور موت کے وقت جنت کے فرشتے آئیں قبر جو ہے وہ جنت کا باغ میں تو قلبی ذکر حاصل کرنے کیلئے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑی دیر نہیں بیٹھنا پڑتا گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے وہ جو خانقائی نظام تھا کہ خانقائی میں لوگ دن رات رہی پہ ذکری ذکر کیا کرتے تھے ذکری ذکری لوگوں کو اس لیے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی دینے میں بڑا فیاز ہے انسان لینے سے انکار کرتا ہے اللہ تعالی بڑا فیاز ہے دینے میں لیکن انسان لینے میں ہی چاہتا کیونکہ یہ تابع ہے نفس اپنے نفس امارے و ابلیس اور یہ دونوں ساتھی ہیں دوست مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ جو ہے ابلیس کا بھی اصطاد ہے ابلیس اس کو اسکیمیں بنا کر دیتا ہے اور یہ آزا پر تصرف رکھتا ہے اور یہ ان آزا کو استعمال کرتا ہوں ان اسکیموں کو عملی جامع پہنانے کی تو اس میں گھنٹوں اگر ایک انسان بیٹھے چار چار پانچ پانچ گھنٹہ چوبیس گھنٹے کے اندر تب وجہ کے قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے یہ بنیادی چیز ہے ایک درخت لے لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس پر خال چڑھائی ہوتی لیکن اس درخت پر آپ محلت کریں تب اس دروازے کی شکل میں آئے گا دریا ہے جب باتا ہے تو یہ بے کسی ترقیب کے کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا انسان پھر جو ہے وہ بند بانتا ہے اس کو سیرہ کرتا ہے اس میں سے نہریں نکالتا ہے اور ملک کو ذرخیز بناتا ہے جنگل ہیں تو یہ در ادھر کوئی ترقیب بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خام بیدا کرتا ہے سوائے استثناء کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں اللہ یجتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من یونیب بات تو خاص ہے امبیاء کرام ہیں یا ماں کے پر ایک سوالی پیدا ہوتے ہیں وہ دنوں کی بات دوسری ہے لیکن جو عام قانون ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خام پیدا کرتا ہے اس کو آلائش کے ساتھ پیدا کرتا ہے ایک سایہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ تھا انجینئنگ انسٹی میں مرہا ماشاءاللہ تیز سٹوڈنٹ تھا خوش شکل اچھا جوان مجھے جب دیکھتا تنہا تو آکے بیٹھ جاتا میرے دفتر میں تنہ تنہا کے سوالات پیدا مرہا پیدا کرتا تھا مرہا پیدا کرتا تھا ایک دل میں نے اس سے کہا کہ سلطان باہو کا جو یہ شیر ہے دل دریاء سمندروں دوں گے کون دلہ دیا جانے ہو بچے بیڑے بچے جیڑے بچے ونجمہ آڑے ہو ذرا اس کے معنی تو سمجھاؤ تم پنجابی ہو تو اسٹوڈنٹس کو عام طور پر جب لیکچر دیتا ہے اسٹاد تو اسٹاد کے مزاج اور اس کی اپو وغیر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا آدمی ہے کتنا تیز ہے سبجیکٹ میں کتنی مہار پرکھتا ہے اور مزاج اس کا کیا ہے اسٹوڈنٹس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی سمجھی گا کہ آسان بات نہیں کہنے گا سر میں پوچھ کے جواب دوں گا خیر وہ چلا گیا دو تین دن بعد آیا پھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میری عادت تھی کہ میں ٹکر میں ملکے بیٹھتا نہیں تھا تیکچر دیکھے فارغ ہوا تو دفتر میں آکے بیٹھ جاتا اپنا ذکر وغیرہ کرتا یا کچھ اور نمازیں وغیرہ پڑتا یہی برا خبے وغیرہ کرتا تھا اس پسوڈنٹس وہ آیا تو اس کا مو جو تھا وہ نٹکا ہوا تھا آکے بیٹھ گیا میں نے کہا بھائی وہ اس شیر کی بات کیا بنی کہنے کی سر میں پنجابی مشتی گیا جہاں پنجابی زبان میں پی ایش ڈی کی ڈگری لیتے ہیں پنجابی لوگ وہ بڑے بڑے پنجابی لوگ پی ایش ڈی کی ڈگری لیے ہوئے برابر جمعان بیچے ہوئے چھیک رائن کے اندر پنجابی پڑھانے والے تو ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا یہ شیر پڑھا کہ اس کے معنی کیا ہے دل دریا سمندروں جھوں گے کون دینا دیا جانے بچے بیڑے بچے جیڑے بچے بانج مہارے کہنے گا سر اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا پنجابی زبان میں پی ایش ڈی کی ڈگری برابر جمعان بیٹھے ہوئے ہیں ہاں کئی تو کہنے گا سر اس کو پتا نہیں درمیان میں کیا خیال آیا اس نے پوچھا تم کیوں پوچھتے ہو اس کے معنی اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہیں ایک صاحب ہے ان کا نام ہے شیخ محمد وجہ الدین انہوں نے اس کے معنی پوچھے تو میں آپ سے پوچھنے آیا تو وہ گھن نے کہا سر جیسے ہی اس نے آپ کا نام سو اس نے کہا اگر شیخ محمد وجہ الدین نے پوچھا ہے تو پھر میں بالکل نہیں بتا ہوں سر اس کے بعد وہ چپ ہو گیا بلکل ہی نہیں بولا بلکل ہی نہیں اصل میں چیز یہ ہے تو میں مصیبات کی طرف آ رہا تھا محنت کی طرف سلطان باہرہ مطلعہ عارف باللہ تھی تو پہلے مصرے میں انہوں نے دل کو بہت بلند دکھایا ہے سمندروں ڈھونگے اللہ کی معرفت یہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے یا گہرائی کہلے ہیں بہت زیادہ ہے سمندروں کی طرح گہرہ ہے یا آسمانوں کی طرح بلند ہے دوسرے مصرے میں کسی دل کو جس کی اتنی بڑی تعریف کی ہے سمندروں ڈھونگے اس کو اتنا گرہا ہے کہ دنیاوی آلائشوں سے ملوث دکھایا ہے بچے بیڑے بچے جوڑے بچے وانجمہارے ہو پہلے مصرے میں تو اتنا بغن دکھایا ہے اس کو اور دوسرے مصرے میں اتنا گرہا ہے کہ اس دنیاوی آلائشوں سے ملوث دکھایا ہے تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہی حققت ہے کہ اس نقشبندیہ سلسرے میں ہے اور اس موقوف قلبی کو حاصل کرنے کے لئے اور اس نعمتوں کی سارا ذکر جو ہیں جسم اللہ اللہ کرے بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے اب میں اس کی شیر کی تفصیل میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ لمبی ہے میں کھوڑا لینا چاہتا ہوں آپ کا تو یہ اصل میں راز ہے اس حدیث شریف کا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزیں جب اللہ تعالی نے بنائی تو اپنی ذات سے جدہ کر دیا قلب مومن جم بنایا تو بین آساب اور رحمان اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا یہ قلب و قیف ہے یہ شاہ جس کو بھیر دیتا ہے جدر چاہتا ہے کہ اس حدیث کی اصل میں تفسیل ہے لمبی چوڑی بات کی بات تو اس میں کامیاب اگر کوئی شخص ہونا چاہے بیعت ہونے کے بعد تو پہلے چیز کی گناہوں کو چھوڑ جانا چاہیے تقویٰ پر ہزگاری کی زندگی دوسرے کم سے کم چوبیس گھنٹے میں چھے گھنٹے اس میں لگانا چاہیے ایک چوتھائی یا ایک چہائی آٹھ گھنٹے اس میں لگانا چاہیے میں بارہ گھنٹے سہادہ بیٹھا رہا کرتا تھا چھٹیوں میں جب چھٹیاں ہوتی تھی تو تحجد کے وقت سے بیٹھتا تھا تو وہی سے اٹھ کے نماز کو چلا جاتا وہی کھانا مگا لیتا ناشتا مگا لیتا رات کے گھر بھی اٹھتا تھا تو جو آدمی تحجد کے وقت سے بیٹھا ہے اور رات کے گھر بھی اٹھا ہے ہمارا قبل سے اور اسی طرح دو مسلم دو تھی تھی لگ رہا تھا مسائل سے بیٹھے رہے تھے ساڑھے آٹھ سال اس مجاہدے میں لگے اس کے بعد باقعہ تو میں نے تمام اروج و نزول دیکھا فنہ اور بقعہ میں نے دیکھا میرا خیال ہے کہ بہت سارے نقشبندی اگر آپ لینے تو فنہ اور بقعہ کی تفصیل وہ بہت کم بتا سکتے اللہ نے یہ فضل مجھ پر فرمایا کہ اروج و نزول لطیفے کا پوری طرح میں نے دیکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعضی آواز میں ندہ دی گئی اور بتایا گیا کشفن کہ تمہارا تعلق صفت قدرت سے ہے اور اسم القدیر جو ہے وہ تمہارا مبدع فیض اسم موربی جو ہے ہر انسان کیلئے اللہ کا کوئی اسم ہے جس کے ذریعے حرایت پہنچتی اس کو کہتے ہیں اسطلاح میں اسم موربی پرورش کرنے والا اسم یعنی ہدایت کی پرورش کرنے والا تو پر بتایا گیا کہ تمہارا اسم موربی القدیر ہے تو جس کا اسم موربی القدیر ہو اس میں قدر بہت ہو ادام کرنے کی صلاحیت تو بات کو میں ختم کروں کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ جو آپ یہاں بیچے ہیں کہ اگر آج میری موت آجائے کسی طرح سے جیسے کہ نربال سخی سرور پر دیرہ راضی خانے مر گئے پر چاہتا آدمی خورن ان کو کیا ہے معلوم تھا کہ جا رہے ہیں دربال سخی سرور پر اور وہاں ہم ہمانی موتی ہو جائے تو کوئی شخص اپنی موت کو جانتا نہیں یہ کس طرح ہو جائے بہت چند دن قبل کا واقعہ ہے ایک کار جا رہی تھی یہ یہاں کہاں عملی واقعہ لاہور کا ہمارے کے عشتدار کا واقعہ ہے اہلیہ کے طرف کے عشتدار کہ گاڑی میں شوہر صاحب سوار سے بی بی تھی اور اس فید یہ چوڑیاں وغیرہ سونے کی پہنے تھی یا کان میں بھی بھی تھی تو ایک جگہ وہ آگئے گن لے کے دو تین آدمی اور انہوں نے ان کو روک لیا گاڑی کو روک لیا اور اندر غس کے جناب جناب وہ ہاتھ سے چھینہ اس کے گلے میں سے نکال آئی یہاں سے نکال آئی اور ترہ ترہ کی مغلزات گالیاں رکھنے لگے جب وہ چھین کے جان لے گیا تو وہ شوہر صاحب جو سے انہوں نے دروازہ گاڑی کو کھولا اور کہا کہ دیکھو تم نے اتنا ظلم بھی ہم پر کیا اور ایسی ایسی مغلز گالیاں بھی تم ہم دے رہے تم ہمیں دے رہے ہو اس پر کیا کیا ان میں سے ایک نے کی گان اٹھائی اور اس کو شوٹ کر تین گولیاں ماری وہی مر گیا ہمشہ بھی اس کے جنازے میں ہمارے وہ رشتہ دار گئے ہوئے تھے یہ میرے خیال میں ایک ہفتہ یا دس دن قبل کا واقعہ لوٹنے کے بعد گولی مار دے اس بتائی اور وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان انہ ملمو منہ اخوات القرآن مجید تین گولیاں مار دی محضر یہ کہنے پر کہ دیکھو تم نے لوٹا لوٹا بھی ہمیں ظلم بھی کیا اور اب تم ایسی مغلز گالیاں بھی دے رہے اس کہنے پر اس نے مجھ کو تین گولیاں ماری وہی مر گیا اس کی جنازے میں گئے ہوئے تھے تو موت کو اپنی کوئی نہیں جانتا تو جو لوگ بیت ہیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے آج بہت آ جائے تو فرشتے کون سے آئیں گے جنت کی آئیں گے جہنم کی آئیں گے خبر میرے لئے جنت کا باغ بن کے ملے گی یا آگ کا انگاروں سے بھری ہوگی کیونکہ وہ اس کے اندر یا تو جنت کا دروازر کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازر کھول دیا جاتا ہے یا جنت کی خشبہ دار ہوایں آتے ہیں اور وہاں کے خلافے ہیں یا پھر جہنم کے ساپنگاری اور رنگ بچھو آتے ہیں ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ یہ میں نے پڑا ہے مجھے بھول گیا ہوں کہ یہ حدیث شریف ہے یا کیا ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کھول اور اس کا بڑا ثبوت ہے یہ جو بلی ویئر کا حادثہ ہوا ہے ایک سو باون آدمی جو تھے مارگلہ کی پہاریوں سے ککرا کے جہاز پر ایک آدمی نہیں بچاؤں پیس جو ابھی حادثہ یار کا ہوا ہے مارگلہ کیا تو اپنی نقشبندی سلسلے میں بالخصوص جو لوگ آتے ہیں اس کا علاج یہی ہے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے انسان جو دور غیبت ہو جائے اس سے اخفار کرے تو بھکرے لیکن کم سے کم شہ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ روز بیٹھنا پڑتا ہے اور تقویہ پر حیزگاری کی زندگی تب جا کے جو گندگی چڑھ چکی ہے گزشتہ زندگی میں کیونکہ قلب کی تین صفات ہیں پہلے صفت کل ہزارتی اوہ شبد و قصف جس کو چھوڑ دیں اگر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانن پتھر کے اور گناہ یا اس سے بھی زیادہ صفت ہو جاتا ہے اور گناہوں کے یہود کو مخاطب کرے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ گناہ کیا کرتے تھے لیکن ہر چیز جس کی طرف سے اللہ پرواہی کی جائے وہ خراب ہو جاتا ہے تو کل ہزارتی اوہ شبد و قصف یہ پتھر کی طرف سخت ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دوسری فی قلوبہ مرض اس قلب میں مرض ہوتا ہے تیسری انہا لا تعمل لفسار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی السلو آنکھیں امدی نہیں ہوتی قلب امدے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ قلب ہے جو دیکھتا ہے جنت و دو دخ کو یہ قلب ہے جو اللہ کی کبریائیت کو پہچانتا ہے یہ قلب ہے جو صلحہ کی صحبت کی قیمت کو پہچانتا ہے جب قلب آندہ ہو تو یہ دنیا ہی جنت ہے اور یہ دنیا ہی دو دخ ہے سبحان اللہ وضح ہم سبحانک اللہ وضح ہم شہدو اللہ الہ الا انہاں تاستا اللہ مستلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی بات ختم ہو